اچھا بلہ رکشتہ مہار پانچ سو تے دن کا کمال ہوتا تھا اس ہمدیر کی وجہ سے دیت جائے مستقیم دیکھو عید کے دن قریب ہے ہر کوئی عید کا جوڑا سلوانے آتا ہے تمہیں صرف ایک کام دیا ہے ناف لینا خدا کیلئے اس میں کوئی گھر پر ناف کرنا ہے لینے کے دینے نہ پڑ جائے بھائی جان آپ بے غم رہے وہ تو رکشتہ مجھے چلانا نہیں آتا تھا درزی کا تو مجھے بچپن سے شوک ہے اور ناف تو پھر میں ایسے لیتا ہوں نہ آپ حیران رہ جائیں گے بچپن میں اتنا گلی ڈنڈا کیلہ ہے وہ الگ بات کیلتے ہورتے اور میں صرف نافتا تھا آپ بس بے غم رہے میرا بچپن سے یہ خواب تھا کہ ہمارا درزی کا دکان ہو چلو شکرے کسی چیز میں تو شوک تھا اور اس میں دلچسپی بھی دکھا رہا مستقیم افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے میں افتاری کا بندو بس کرتا ہوں کوئی کہا کہا تو صرف ناف لے لینا اور نام لکھوا لینا میں بس پوڑی دیر میں آتا ہوں پیسے میں بتاؤں گا بے غم رہے بہجان بس آپ مجھے دکان مجھ پر چوڑ دیں اور سب کچھ میں کر لیتا ہوں اسلام علیکم بھائی سلام بھائی سلام بھائی سلام بچپن کی سوٹ سے لوانے ہیں سیدھ ہوگے ظاہر سی بات ہے سینے کے لیے تو بیٹھے ہیں اچھا دو سوٹ پڑے ہیں اچھے سی ناف لے لینا اور خراب نہیں ہونے چاہیے نائی سوٹیں اچھا بے غم رہے بھائی جان اچھے میں کال اٹھن کر کہتا ہوں تم اس کا ناف لے لو صحیح ہے جی صحیح ہے چلو بیٹا ہاتھ ادھر کرو رکھو یہاں پہ ہاں ہو گیا اب ایسے کرو دونوں ہاتھ میں لاؤ کیونکہ باپ نے کہا تھا اچھے سی ناف لینا ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ چھوٹو ایک بڑھا ہو صحیح ہے بلکل سکھو اب ایسے کرو اوپر آجو پاؤں رکھو یہاں پہ تاکہ پاؤں کبھی ناپ لے لیں اب ایسے کرو بیٹھ جاؤ کان ادھر کرو ایک کان تین ہے ایک ساڑھے تین ہے قدرت کی کرش میں دیکھو ایک کان بڑا ہے آدھا انچ آپ ایسے کرو آف اب سر سے پاؤں تک پورا سر سے پاؤں تک ایک ایک چیز کا اب اٹھو بیچے ہوتھو تمہارا باپ خوش ہو جائے گا آئیے آئیے بھائی جان آئیے ہو گیا ناپ بلکل ایون ناپ لے لیا میں نے تو کب آؤں کپڑوں کے بیچے ہوئے پانچ منٹ بعد آ جائے بھائی یہ مذاب چل رہا ہے اچھا آپ کو کب چاہیے بس ایسے دو دن پہ لے دو کب چاہیے سکے میں گاؤں جانا پڑتا ہے پھر ہو جائے گا بھائی جان یہ میرا کارڈ رکھیں اور پھر مجھ سے رابطہ کریں بہت شکریہ آوے جان کیا ہو آفتاری کا بندوبست ہو گیا ہے بندوبست بلکل ہو گیا ہے بس آدھے گھنٹے میں شاپ بند کر رہے ہیں تو کوئی آیا تو نہیں تھا آیا تو نہیں بھائی جان کپڑے سلوانے کپڑے سلوانے ہو جائے گا بلکل ناپ لائے ہو بس یہاں پہ ناپ لے لے چلو دے دی انشی ٹیٹے مستقیم لکھو بھائی جان کٹنگ اچھی ہونی بے غم ہو جائے نمبائی سنٹالیس چولا سون ناپ لائے ہو نہیں ناپ آپ لیں گے کڑا دولائن میں کڑا آستین چوبیس چھوڑڑا چھوڑڑا چھوڑی چالیس چھوڑنگ میں ہوں خلال انیس آجے آپ آجے مستقیم ناپ لکھتی ہے ہاں ہوں اس بھائی کے ناپ کے ساتھ اس کا نام لکھو اور اس کے ناپ کے ساتھ اس کا نام لکھو آپ کا نام کیا ہے فیضان کب تک ہو جائے گا بھائی ابھی سیزن چل رہا ہے کام بہت زیادہ اید سے ایک دن پہلے آ جائیں اید سے ایک دن پہلے آ جائیں گے لیکن کام اچھا ہونا چاہیے کام سے آپ بے غم رہے ایسا کام ہوگا آپ شاباشی دیں گے یہاں سے جو بھی ایک بار جاتے ہیں وہ بار بار آتا ہے اید کا سیزن کام بڑھ گیا مستقیم کام تم کیا کہہ رہے تھے کئی بند آیا تھا ہاں لے بھائی جان ایک بند آیا تھا وہ بچے کو ساتھ لے گے اس کا میں نے ناپ لیا ہے یہ دیکھیں ایشا آپ باش دکھاؤ پورا ناپ لیا ہے میں نے دیکھیں یہ بھائی جان ہاتھ کا ناپ لیا ہے یہ پاؤں کا لیا سر سے لے کے پاؤں تک پورا ناپ لیا ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا پورا ناپ لے رہا ہے ایک کان تین انچ دوسرا کان ساری تین انچ ہاں لے بھائی جان ایک کان بڑا تھا ایک چوٹا تھا آدھا انچ پا رکھتا اب دیکھیں میرا کبال کان میں آدھا انچ پا رکھتا میں نے پکل لیا لیکن انہا کر کرشما ایک کان چوٹا تھا ایک بڑا تھا ناک دو انچ ماتا چار انچ سر سے باؤں تک چود انچ مستقیم یہ کیون ہے مستقیم ناپیسے لیتے نمبر دیا ہے اس نے تو نہیں دیا ماتا میں نے دے دیا اپنا بڑ گلے یہ دکان تو بند خرباؤ گے پس تک یہ میں کیا کر دیا ہے کب چاہیے اس کو کپڑے ایت سے ایک دن پہلے اللہ کرے آ جائے نا مار مار کے تمہاری چٹنی بنا دے میں تو تمہیں بچاؤں گا تم نے ہاتھ اس طرح کرنی ہے اس طرح کرنی ہے بے جانا غلطی ہو گئی یہ کیا ناپیا اللہ بے وکوف سمجھتے ہیں نا یہ مجھے اس بچے کی کپڑے تو میں سیتا ہوں اب اس کو بتاتا ہوں کہ میں اس سے کم نہیں ہوں موسیقی لگتا ہے اس بچے کی باپ کی کال آ رہی ہے لیکن اس کی تو ابھی کپڑے نہیں سی ہے میں نے مطلوبہ نمبر سے کوئی جواب محصول نہیں ہو رہا براہ مہربانی توڑی دیر بعد کوشش کیجئے نمبر یا ایف ڈائی اس نہ آنسرنگ ایڈ دا مومنٹ موسیقی ہاں بے جان ہاں بے جان ہو گئے لے آؤ ہو بھائی اور اٹھا کے ڈرامی کرتے ہو ابھی اگر اس کو بولا کہ سوٹ نہیں تیار یہ تو مار مار کے میرے درگت نکال دے گا باد کی باد میں دیکھیں گے ابھی جان چھوڑا لے تو اور بول دیتا ہوں کہ سوٹ تیار ہے ہاں تیار ہے نا بے جان تیار ہے ایساس یہ ہے نا کہ بچہ بہن کے خوش ہو جائے گا یہ لے بھائی جان یہ تو گھر جا کے پتہ لائے گا ابھی تو میں نے کھولے بھی نہیں ہے بڑی مہرباوی بھائی جان السلام علیکم والیکم السلام جی کیا نام تھا فیزان فیزان کا سوٹ مستقیم نکالو صحیح سے ہو گئے نا بلکل بلکل انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام ہاں بھائی جان کپے بنایا ہوئے یا نہیں بلکل تیار ہے آپ کپے نام کیا تھا الیاس الیاس کا سوٹ نکالو مستقیم الیاس کا سیسی ہے یا نہیں ہاں بھائی جان بلکل سیسی ہے چلو یہاں سے جو ایک بار سی کے پین کے جاتا ہے نا وہ دوبارہ ضرور آتا ہے چلو پین کے پتا چلے گا ہو فیزی اللہ چلو یہ بھی دراز میں رکھو موسیقی کہاں ہیں وہ موسیقی کہاں ہیں وہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ مجھے صرف آج رات تک ٹائم دے دیں میں آپ کے لئے دونوں سوٹ سی لوں گا اور آپ سے ایک روپے بھی نہیں لوں گا موسیقی دے بس اور وہ بغرد میں ایسا میں نہیں آنا چاہیے ارنہ میں دکان بند کروا جنگا میں ایسا نہ کر رات کو آپ مجھ سے دونوں سوٹ لے لیں بس آج رات تک دونوں سوٹ سی لے لیں بہت لڑتا ہے یا مستقیم مستقیم تمہاری وجہ سے دکان بند ہوتے ہوتے بچ گئے کیا چیزیں تُو یہ نام کوئی ایسے لیتا ہے نام کون بناتا ہے کھان کون بناتا ہے ہاتھ بناتا ہے مستقیم بھائی جان میں نے کہا سردی ارناک چپی رہی گی سردی نہیں لے گی مستقیم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی جان یہ کیا سلوایا ہے یہ کیا ہے بھائی یہ کس پچھے کا سوٹ سلوایا ہے میں نے کہا تھا تھوڑا سا لوس سلوا دو اور میں نے تو تھوڑا سا ٹائلڈ سلوایا کو بھائی مجھے تو بوجی میں ڈال دیا آپ لوگوں نے یہ تو میں نے صحیح سیا تھے مستقیم کیا گڑھ بڑھ کیے پھر آ بھائی جان لگتا ہے غلطی سے بہت بڑی مستیک ہو گئی اس کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھ لیا اور اس کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھ لیا صرف ایک نام لکھنے کو کہا تھا مستقیم مستقیم تم نے پڑھ کر لیکن ہا ایک سلوشن ہے ایسے کریں یہ آپ کا جوڑا پہل لے گا آپ اس کے پہل لینا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس کا جوڑا پہلنگا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں موسیقی